ادھر پردیش کے کرشی بانتری جیپی دلال نے بھیوانی میں جنتہ دربال لگایا جہاں انہوں نے لوگوں کی سمسیہوں کو سنا اور ترند پربھاؤ سے ان کا سمادھان بھی انہوں نے کیا ساتھی اس دوران انہوں نے وپاکش پر وار کرتے ہوئے راہل گاندی کی آترہ پر بھی چھٹکے لی ساتھ اکاہا کہ ہریانہ میں جیپی ندہ کے آغاز کے ساتھ لوگ سوا چناف کا بھی جو آغاز ہے وہ چکا ہے اور ہریانہ کانگریس کے پرچار اور ریلیوں پر جیپی دلال نے کہا کہ ہریانہ کانگریس گھوٹوں میں بٹی ہوئی ہے تو وہیں وپاکش کے اور سے ایڈی پر لگے آروپوں کا بھی جیپی دلال نے پلٹ وار کیا یہ ہریانہ بھاجپا کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے راستی ادھیک سے ہمارے پردیش میں آئے اور ہمارے کارکتاؤں کو دشاندے دیج دیا جبردست خوشی کی لہر ہے جبردست جو ہے روڈشو ہوا اور دوزار چوبیس کا لوگ سوا کا چناو کا آگاز تو ہوئی چکا ہے اور جو تین چناو کے سرکار بنی ہماری چتیشگڑ میں مد پردیش میں راستان میں اس سے بہت ہی جبردست خوشا ہے ہمارے کارکتاؤں میں ہریانہ کے اندر بھی دس کی دس کے لوگ سوا بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی مہدی جی پھر چیز پردامتری بڑھیں گے ہر پارٹی کو ادھکار ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جائے اور راہل گاندی جی کے لیے بہت ضرورت ہے کہ وہ دیش کو سمجھے دیش کو جانے کیونکہ ان کا لالن پالن ایس پی جی کے گہرے میں ہوا ہے بیدیش میں پڑے ہیں اس دیش کو سمجھنے کی ان کو ضرورت ہے ہریانہ کانگریس گٹوں میں بٹیوی پارٹی ہے ایک گٹ کوئی کو ہسنا کرتا ہے دوسرا گٹ کوئی کو ہسنا کرتا ہے ایک گٹ جلسہ کرتا ہے دوسرا یاترہ نکالتا ہے ایک دوسرا کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس میں جھگڑا کرتے ہیں جلہ دیکھ سننے میں سکسم نہیں ہے اور یہ اپنا پربطو رکھنے کی لڑائی چل رہی ہے لوگوں کے اندر ان کا کوئی جنا دار نہیں ہے جب تین سو تین سو کارڈ روپے نکد ملے کالا دھن ملے تو ایڈی کو پر دوسار پر کرنا گلت ہے ہریانہ کے اندر بھی جو چاپے پڑے ہیں اس میں اوید اتھیار مل رہے ہیں کرتا ہے جو بھی کوئی تو اس کے خلاف کارڈ کرنے کا ادھکار جو چتنی بھی سنستائیں ہیں ان کو ہے یہ ہریانہ بھاجپا کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے راستی ادھیک سے ہمارے پرداش میں آئے اور ہمارے کاری کرتاوں کو دشاندر دیش دیا جبردست خوشی کی لہر ہے جبردست جو ہے روکشو ہوا اور دو جار چوبیس کا لوگشبہ کا چناؤں کا آگاز تو ہو ہی چکا ہے اور جو تین چناؤں کے مدھ پردیش میں راستان میں اس سے بہت ہی جبردست اچھا ہے ہمارے کاری کرتاوں میں ہریانہ کے اندر بھی دس کی دس کے لوگشبہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی مہدی جی پھر چیل پر دانتری بڑھیں گے ہر پارٹی کو ادھکار ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جائے اور راہل گاندی جی کے لیے بہت ضرورت ہے کہ وہ دیش کو سمجھے دیش کو جانے کیونکہ ان کا لالن پالن ایس پی جی کے گہرے میں ہوا ہے ایس دیش میں پڑے ہیں اس دیش کو سمجھنے کیونکہ جرورت ہے ہریانہ کانگریس گھٹوں میں بٹیوئی پارٹی ہے ایک گھٹ کوئی کو ہسنا کرتا ہے دوسرا گھٹ کوئی کو ہسنا کرتا ہے ایک گھٹ جلسہ کرتا ہے دوسرا یاترہ نکالتا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں جلا دیکھ سننے میں سخصم نہیں ہے اور یہ اپنا پربطو رکھنے کی لڑائی چل رہی ہے لوگوں کے اندر ان کا کوئی جنادار نہیں ہے جب تین سو تین سو کارڈ روپے نکد ملے کالا دھن ملے تو ایڈی کے اوپر دوسار پر کرنا گلت ہے ہریانہ کے اندر بھی جو چاپے پڑے ہیں اس میں اوید اتھیار مل رہے ہیں بہت ساری دھن مل رہا ہے تو یہ گھر کانونی کا تیویدی کرتا ہے جو بھی کوئی تو اس کے خلاب کاروائی کرنے کا ادھکار جو تین بھی سنستائیں ہیں ان کو ہے